یہ سکردو کی منتھوکہ آبشار ہے اور نہ بلچستان کی پیر غائب آبشار اس کا تعلق اپٹ آباد کی سجی کوٹ آبشار سے ہے اور نہ ہی وادی نیلم کی دھانی آبشار سے یہ مینگورہ کی شانگرائی آبشار یا سوات کی جاروگو آبشار بھی نہیں یہ پنجاب کی خوبصورت وادی وادی سون کی ایک حسین آبشار ہے اور یہ جیل پہلی نظر میں یہ کوئٹہ کی ہنہ جیل لگتی ہے اور شاید یہ تو بنجوسا جیل کا عکس ہے اور ذرا دیکھئے یہ وسیع و عریض جیل تو سندھ کی منچر جیل سے مشابہ ہے جی نہیں یہ جیلے بھی صبح پنجاب کے زلہ خوشاب کی حسین وادی وادی سون کی خوبصورت جیلے ہیں جی ہاں وادی سون سکیسر کی جیلے میڈیا کی چکا چون سے بہت دور نیلے گگن تلے آباد اس پرسکون وادی کا حسن کسی فسانے کے فسون سے کم نہیں یہ وادی میر کے شیر کی مثل دل پذیر اور غالب کے مصرے کی مانت ترہ دار ہے اس میں فیض کی نظم کیسی چاشنی اور میرہ جی کے دوہوں کیسی مٹھاس ہے آپ وادی سون آنا چاہتے ہیں تو کئی راستوں سے رسائی پا سکتے ہیں خوشاب سے تھل کی گرم ہوایں کھاتے اور خوشک پہاڑ چڑھتے ہوئے داخل ہوں یا قائد آباد کی طرف سے دہکتے ہوئے راستے سے آئیں یا پٹھوار کی کٹی پھٹی پہاڑیاں امور کر کے پہنچیں وادی سون ہر سم سے آپ کا سواگت کرے گی آپ حیران ہو کر سوچنے لگ جائیں گے کہ خدا نے پنجاب کی جلستی سرزمین پر بہشت با کیسا ٹکڑا بچھا دیا ہے آپ سرخوشی اور سرمستی میں وادی سون کی سرزمین پر بے اختیار قدم دھریں گے تو کہیں آپ شاروں کا شور آپ کا استقبال کرے گا سر پٹختے جھرنے آپ کو چشم ما روشن دل ما شاد کہیں گے کہیں وسیع و عریض جیلیں آپ کیلئے اپنا دامن کشادہ کریں گی تو کسی مقام پر شفاف چشمیں آپ کی قدم بوسی کریں گے کبھی پہاڑوں کے دامن میں چگتی بکریان کھیتوں میں گھاس کھاتی گائیں اور جیل کنارے چرتی بھیڑیں آپ کو بے اختیار اپنی طرف متوجہ کریں گی تو کسی وقت میدانوں میں لیلہاتی فصلیں آپ کی آنکھوں کو تراوت بخشیں گی گاہِ شوقِ آوارگی میں آپ کسی تاریخی مقام پر جا پہنچیں گے یہاں کھنڈرات ماضی کی داستان سناتے نظر آئیں گے یہاں کوسار ہی نہیں ہیں بلکہ کوساروں سے بغلگیر ہوتے وسی میدان بھی ہیں کسی جگہ پہاڑ کی دھلان سے پھسلتا سبزہ میدان تک چلا جاتا ہے تو کہیں دیو سائی کی مانت وسی میدان دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں پہاڑوں پہ اٹھکیلیاں کرتے اور تیرتے بادل اور وادی کی مانگ میں سندھور بھرتی سورج کی سنہری کرنے کسی مصور کا شہکار معلوم ہوتے ہیں پہیدانوں کا سینہ چیرتی اور پہاڑوں کے پہلیوں سے راستہ بناتی سڑکیں بھی ہیں اور کچھے راستے بھی کسی جگہ سنگلاخ پکڈنڈیاں آپ کے ہم رکاب ہوتی ہیں انہی رہوں کی بدولت آپ وادی سون کو اپنی قدمگاہ بنا لیتے ہیں یہاں ایک انوکھی دنیا آپ کی منتظر ہوتی ہے پہاڑ اور پہاڑوں سے ہاتھ ملاتے اور دور تک جاتے کھیتوں کے کتاعت اور کھیتوں سے بغل گیر ہوتے جنگل آپ کو دم بخد کر دیتے ہیں گھنے جنگلوں پر نظر اچٹتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تو سلیکے سے قائم بستیاں آپ کا سواگت کرتی ہیں جنگلوں کی قربت میں قائم ان بستیوں پہ قدرت کا حسن جلوہ فگن ہوتا ہے کسی جگہ پتھروں سے بنائی گئی جھومپڑی آپ کی قدم روگ لے گی سرسراتی جھاڑیوں میں چرتی بکریاں آپ کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں کسی لمحے تکان کا غلبہ ہوتا ہے تو گھنے درختوں اور میٹھے پھلوں کے باغات میں چشموں کا گنگناتا پانی بھیرویں راگ سنا کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے زیتون کے باغات انجیروں کے درختوں اور بیری کے پیڑوں میں عجیب سا سہر ہے آپ کی ساری تکان اتر جاتی ہے وادی سون میں راہٹ کی جگہ اگرچہ جدید ٹیوویل نے لے لی لیکن کسی جگہ قدیم راہٹ کے آثار آپ کو ماضی میں لے جائیں گے کسی مقام پر انگریز دور کے ڈاک بنگلے کے آثار بھی آپ کو نظر آ جائیں گے چنیدہ مقامات پر تراشیدہ پتھروں سے بنے ریسٹ ہاؤس باہیں کھولے آپ کے منتظر ہوں گے سچی بات یہ ہے کہ وادی سون کا حسن ابھی دنیا پر آشکارہ نہیں ہوا سیاہوں نے اونچے پہاڑوں کی ترائیوں کا جادو دیکھا ہے نہ پہاڑوں پہ اترتی دند کی خواب ناکیس سے محضوز ہوئی ہے قدرتی مناظر کے دیوانیں وادی سون کے کاہو کے جنگلوں میں گئے ہیں نہ وہ یہاں کے باغات میں گھومے پھرے ہیں آئینے کی طرح شفاف پانی سے آنکھیں سیکھی ہیں نہ ان پانیوں میں مچھلیوں کی اٹکیلیاں دیکھی ہیں اور انہیں آتشین چٹانوں کے سینے سنگ پر اگی جھاڑیوں کا مشاہدہ کیا ہے نہ سنگلاخ پہاڑوں میں جھونتے درختوں کا رکس دیکھا ہے ابھی تو سنتوں کی خوشبو کے مہکتے جنگلوں سے ان کے مشام جان موتر نہیں ہوئے ہمارا عظم ہے کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے سے وادی سون کا حسن آشکارہ کریں گے ہم سلسلوار ویڈیوز میں دکھائیں گے کھبے کی جیل، جالر جیل، اچھالی جیل، ڈیپ شریف، کنہیٹی باغ، کنہیٹی آپشار، سلطان مہدی، سوڈی جیوالی، قلعہ ام، وادی گوسر اور نرسنگ خوار ساتھ ساتھ دکھائیں گے وادی کی چھپے ایسے گوشے کہ آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے وادی سون میں ہیں منظر کیسے کیسے موسیقی